آپ کو لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں نون لیگ کے رانوما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو جمع کر آیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ پرائیم منسٹر وزیر آزم کسی قسم کا شبہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں چھوڑنا چاہتے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ جو جھوٹے الزامات عمران خان صاحب ساڑھے تین سال سے لگا رہے ہیں اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ یہاں آکے روز ایک نیا جھوٹ بولتے ہیں کل انہوں نے ایک کورنر میٹنگ کی جو وہ پچھلے کافی عرصے سے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کیمرہ کے سکرین نے بھی دکھایا اور پینما کے اوپر اب وہ یہاں ڈائس پہ آ کر کیا کرتے ہیں اب وہ پینما کی بساکھی کو استعمال کر کر دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں پہلے دو دن دھائی دن چرچہ رگا رہا عساق ڈار صاحب کا آج وہ ختم ہوا تو عمران خان صاحب آج تو چرچہ جو آپ کا تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ تمام انٹرنیشنل رپورٹس وہ تمام انٹرنیشنل سرویز جو عساق ڈار صاحب کی کارکردگی کا چرچہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس کو سنیں کیونکہ آپ کا جھوٹا چرچہ جھوٹے الزامات پر مبنی ہے اور تمام انٹرنیشنل رپورٹس جو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ایک اقتصادی قوت بن کر اُبھر رہا ہے جس کے برعکس آپ نے کل اپنی کورنر میٹنگ میں کہا کہ پاکستان کا خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کریں پاکستان کے ساتھ دشمنی نہ کریں آپ نے کہا پاکستانیوں کے ویزے بند ہو جانے چاہیے اور پورے ممالک پاکستانیوں کے لیے امیگریشن لولز کو رولز کو ریلیکس کر رہے ہیں کیونکہ ایک امرجنگ ایکانومی کے طور پر پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبھر رہا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ کرپشن کو مٹانے میں آپ کہتے ہیں پاکستان کا دیوالیا نکل رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ سپریم کوٹ کے اندر جو جھوٹے الزامات کا آپ کیس لے کر گئے تھے آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی سیاست کا اور آپ کے جھوٹے الزامات کا دیوالیا نکل رہا ہے آپ نے کہا کل اپنی کورنر میٹنگ میں آپ نے کہا کہ ہم صحت کی تعلیم کی اور کھیل کی پولیسی مرتب کر رہے ہیں کے پی کے کے اندر تو عمران خان صاحب یہ پولیسیاں ایک دہائی پہلے پنجاب میں اور پانچ تین ساڑھے تین سال پہلے وفاق میں مرتب ہو کر اس وقت امپلیمنٹیشن میں آئیں اکٹھا بیٹھیں ہم آپ کو سکھائیں آپ کے پی کے کی عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ ہمارے ذریعے پورے کریں آپ نے کہا بائیو میٹرکس لگیں گے کے پی کے اندر پنجاب کے اندر نہ صرف لگ چکے ہیں بلکہ اس کے اوپر ٹیچرز کے میرٹ اور ان کی ای سی آرز لکھی جاتی ہیں وفاق کے اندر پچھلے تین سال پہلے بائیو میٹرکس وزیر آزم نے اور جن جس خاتون سے آپ خوف زدہ ہیں جو انہوں نے صحت کا اور تعلیم کا پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیر پروگرام جس کا کل آپ ذکر کر رہے تھے وہ میاں نواز شریف کا پاکستان کی عوام کو ایک توفہ ہے جس کو کے پی کے میں آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کوپی کر کر لیکن بہت اچھی بات ہے تجربے سے سیکھنا چاہیے اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں آئیں مل کر بیٹھیں اکٹھا کام کریں آپ ہم سے اپوزیشن کی اوور سائٹ کریں لیکن جس طرح کے کام آپ نے ساڑھے تین سال کیے آپ کو واپس دو ہزار اٹھارہ میں عوام کی عدالت میں جانا ہے یہ مت بھولیں اور وہاں آپ پینما لیکس کے اوپر سیاست کرتے ہوئے جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے الیکشن نہیں جیت سکتے وہاں آپ کو کارکردگی کے اوپر الیکشن جیتنا پڑے گا جس طرح پنجاب میں میاں شہباز شریف کارکردگی کے اوپر دو ہزار اٹھارہ میں ایک دبعہ پھر الیکشن جیتیں گے اسی طرح آپ کو بھی پرفارمنس کے تحت اب پاکستان کی عوام ووٹ دے گی اور جو پرفارمنس آپ کی رہی ہے ساڑھے تین سال اس پر آپ کو کیا ملے گا شاید اس کا آپ کو آج سے اندازہ ہو چکا ہے بہت شکریہ امران خان صاحب کبھی پاکستان کے لیے اور کبھی پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی بات بھی کر لیا کریں کبھی آپ کہتے ہیں ہنڈی کا استعمال کیا جائے کبھی آپ کہتے ہیں سیول نافرمانی ہونی چاہیے خان صاحب پاکستان کے ایک کروڑ لوگ ایک کروڑ پاکستانی بیرون ملک اپنی محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو فورن ایکسچینج دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ویزے بند ہو روزگار لوگوں کا بند ہو پاکستان میں باہر سے پیسے آنے بند ہو خان صاحب آپ پاکستان سے کیوں دشمنی کرتے ہیں آپ کو بڑی ویزوں کی تکلیف ہے کہ لوگ اپنا روزگار کمانے کیوں جاتے ہیں اور آپ کے اپنے بچے بارن ان یوکے میڈ ان یوکے میڈ فور یوکے اپنے ان بچوں کو کبھی کبھی اب تفریق کے لیے پاکستان بلاتے ہیں آپ اپنے پاسپورٹ سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے اپنے بچے آپ کے لندن رہیں اور کوئی روزگار کے لیے مزدوری کے لیے کاروبار کے لیے تعلیم کے لیے بیرون ملک جائے آپ کو تکلیف ہے خان صاحب اپنے اندر اپنا کردار پہلے دیکھا کرے اور آپ بار بار یہ کہتے تھے اسحاق ڈار کا بیان جو ہے وہ تو ثبوت ہے خان صاحب تین عدالتوں نے تین مختلف ادوار میں اس بیان کو رد کیا اسحاق ڈار صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تین مختلف ادوار میں تین پاکستان کی معزز کوٹس نے وہ ریجیکٹ کیا اگر کسی کو شوق ہے کہ چوتھی دفعہ بھی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے یا اس کو دیکھنا چاہیے تو ہم تو پھر جواب دینے کو تیار ہیں ہم تو جواب دے رہے ہیں پچھلے ستر سال کا حسین نواز اپنا جواب بھی دیتا ہے اور اپنے دادے کا جواب بھی دیتا ہے اور خان صاحب آپ نہ اپنی اولاد کا جواب دیتے ہیں کہ کہاں سے آئی اور نہ اپنے باپ کا جواب دیتے ہیں کہ نوکری کیسے نکلا خان صاحب کوئی دو سوالوں کا جواب دے دے وہ تو ستر سال کا جواب دے رہے ہیں اور اپنی بات کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کسی کی بیٹی کے بارے میں یا کسی کے والد کے بارے میں سوچا کریں آپ کو تو مو کھر کی بیماری ہے اور وہ بیماری آپ کو ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا مو سے کیا نکل جاتا ہے اور وہی آپ نے اپنے ایم این ایس کو سکھا دیا ہے اور اسی طرح کا اوروں نے پرفارمس جو ہے بتتمیزی کی جو جلسوں میں کیا کرتے تھے جو اپنی ماں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا کرتے تھے وہ اسیملی میں بھی انہوں نے وہی کھیل کیا اور اسیملی آپ سال تنخواہ سال کی لیتے ہیں آتے ایک دن بھی نہیں ڈر لگتا ہے نواز شریف کے شیروں سے یا مو دکھانے کو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں خان صاحب اسیملی تشریف لائیں آئیں بات کریں آئیں ہم نے آپ سے سوال پوچھ چاہتے ہیں اور یہ آپ روز جو ادھر لگاتے ہیں عدالت کبھی اندر کی بات جو دس منٹ پہلے ہوئی ہوتی ہے آپ باہر آ کے دس منٹ بعد اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ دن نہیں آب آپ کے اور دس پندرہ دن ہے اس کے بعد آپ بھی بیروزگار ہو جائیں گے کیونکہ پنامہ ختم ہونے والا ہے اور اپنے عراقین کو اور خود اسیملی تشریف لائیں پاکستان کی بات کریں لیکن بدتمیزی برداشت نہیں ہوگی جس زبان میں آپ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا ہم اپنی تین نسلوں کا حساب دے ہیں آپ کو بھی دینا پڑے گا برسا بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے